بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ پچھلا جو سمینار تھا اس کا ایک تسلسل ہے چونکہ یہ موضوعات جن کا تعلق معاشی معاملات سے ہے یہ بہت تفصیل طلب ہیں اور آگے چل کے بھی ہمیں کئی سمینار میں ان موضوعات پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور کئی دفعہ حضرات کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام میں ان موضوعات پر کوئی خاص توجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان موضوعات سے ہم لوگ بہت ڈسکنیکٹڈ اور ڈسلنگڈ ہو گئے ہیں اور جب بھی کسی شخص کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں دارالفتہ میں یا رابطہ کرتے ہیں تو ان کو اثر یا نو بتانا پڑتا ہے بلچول جیسے مولانا افنان صاحب نے کہا کہ ہم نے سپیشل پریزنٹیشن تیار کی ہیں اس لئے کہ جو ظاہر سونے کے تاجر ہیں ان کے الگ مسائل ہیں کپڑا مارکٹ میں جو بیٹھے ہیں وہ الگ مسائل ہیں اناج منڈی میں بیٹھے ہوئے کے الگ مسائل ہیں تو آپ حضرات کے سامنے جو یہ سمینار ہے اور جو میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں اس کا بنیادی مقصد ایک اویرنس پیدا کرنا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق نظام معیشت نظام سیاست اور معاشرت نظام چلنا چاہیے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں نظام مصطفیٰ اپنے ملک میں لانا ہے تو ہم پر ذمہ داری یہ عائد ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس نظام کی تمام جہتیں پتاؤں خالی بات کر دینے سے اگر کچھ ہو جاتا تو دنیا میں سب سے کامیاب لوگ وہ ہوتے جن کو تقریر اچھی کرنی آتی ہے مگر ایسا نہیں ہے تو جس طریقے سے دین کے اور شعبوں میں محنت ہے اور لوگ دین کے اندر عبادات پر توجہ دیتے ہیں عمرے پر توجہ دیتے ہیں حچ پہ دیتے ہیں نمازوں پر دیتے ہیں اس طریقے سے ضروری ہے کہ ان معاملات پر بھی توجہ دیں اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے آدمی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیاں دے دے کر اپنے اللہ کو پکارتا ہے اے رب اے میرے پروردگار لیکن حدیث میں آیا ہے اَنَّا يُستَجَابُ لَهُ اس کی دعا کیسے قبول ہو اور وجہ کیا فرمائی مَأَكَلُهُ حَرَامُ اس کا کھانا حرام مَشْرَبُهُ حَرَامُ اس کا پینا حرام اس کا پہننا حرام اس کا اڑنا بچھونا حرام تو اگر یہ کیفیت ہو کہ انسان کے آمدنی اس کی معیشت حرام ہے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت کرے حج عمرے کرے تو ایسے عبادت بساوقات اللہ کیا قبول نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم پر یہ ذمہ داری اجتماعی اور انفرادی طور پر آئید ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو بھی کاروبار کرتے ہیں جن بھی کاموں میں ہم اپنا روزگار اللہ نے ہمارا رکھا ہے ہمیں اس کے بارے میں ایک واقفیت ہو ہمیں معلومات ہو اس وجہ سے پچھلے سمینار میں بھی کچھ گزارشات رکھی تھی آج بھی کچھ گزارشات ہیں کچھ باتیں مولانا افنان صاحب اور مفتی حسین صاحب نے فرما دی ہیں میں اس سے آگے جو اس کی کچھ موجودہ شکلیں اس پر بات کرنا چاہوں گا گزشتہ سمینار میں یہ بات آئی تھی کہ ہمارے پاس انویسمنٹ کرنے کے لیے پیسہ لگانے کے لیے دو طرح کے متوقع طور پر ہمارے پاس دو طرح کے سیکٹر ہوتے ہیں دو جگہ ہم پیسے لگاتے ہیں اگر ہم بروڈلی کٹیگرائز کریں بڑے پیوانے پر اگر ہم دیکھیں تو ایک کہلاتا ہے ریگولیٹڈ سیکٹر یعنی وہ ادارے جو کہ قانونی نظام کے تحت قائم ہوتے ہیں حکومت کے کسی سرکاری ادارے کے پاس ریجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ طور پر بیلنس شیٹ چھپتی ہے ان کے بورڈ اپ ڈریکٹر ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے ان میں پیسہ لگانا ان کے ذریعے آپ کے پاس پیسہ موجود ہے آپ جا کے ان میں پیسہ ڈال دیتے ہیں آپ کو نفع آتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں بینک اس کے اندر آتے ہیں فنڈ منیجمنٹ کمپنی ایسٹ منیجمنٹ کمپنی ہے انشورنس کا کام تقافل کا کام کرتے ہیں آپ پاکستان کے اندر جو مزاربہ کمپنی ہے ایک تو وہ مزاربہ کی سکیمیں ہیں جو ابھی ایک پونزی سکیم جس کے اندر لوگوں سے پیسے لے کر ان کے پیسے دوبائے گئے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا مداربہ کمپنیاں بقاعدہ جو ایک سیکٹر ہے وہ دیکھ لیں آپ اس کے علاوہ نیشنل سیونگ جو کہ اگرچہ ابھی تک تو ناجائز ہے اور اللہ کرے کہ وہ بھی کسی طرح جائز ہو گزشتہ بھی میں نے ارس کیا تھا کہ تین بڑے ادارے پاکستان کیسے ہیں جن کو اسلامی کرنا حکومت کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے ان میں سے ایک ہے نیشنل سیونگ جس کے پاس پاکستان کے ٹوٹل ڈیپوزٹ کا چالیس سے پیتالیس فیصد اس کے پاس ہے کھربوں میں اس کے پاس ڈیپوزٹ ہے لوگوں کے اور دوسرا ادارہ اسٹیٹ لائف ہے جس کے کھربوں کے ایسٹس ہیں اور وہ انشورنس یا تقافل کا کام کر سکتا ہے الحمدللہ انہوں نے اپنا ایک کام شروع کیا ہے اب دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے اور تیسرا ادارہ ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کورپوریشن جس کا مقصد لوگوں کو گھر دینا ہے تو ان تین اداروں کو اسلامی کرنا پہلی ترجیح ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کو ان کی معاشی ضروریات جائز طریقے سے مل سکیں یہ ادارے وہ کہلاتے ہیں کہ جب آپ ان میں جا کے انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان کے قواعد بھی ہیں زوابط بھی ہیں اصول بھی ہیں لیکن عام طور پر یہ ادارے ان کے اندر جب آپ انویسمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ان کی شرع منافع تھوڑی سی کم ہوتی ہے اس کی وجہی ہوتی کہ یہ بڑے ادارے ہیں اور آپ براہ راس انویسمنٹ نہیں کرتے تو آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ سرمایہ کاری کے وہ مواقع جو کہ نون ریگولیٹڈ سیکٹر کے کہلاتے ہیں روایتی طریقے روایتی طریقوں میں کیا کیا چیز ممکن ہے سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے پرائیوٹ پارٹنرشپ کپڑا مارکیٹ میں اناج منڈی میں ایکسپورٹ امپورٹ میں دو آدمی تین آدمی پانچ آدمی مل کر کام کرتے ہیں پارٹنرشپ کرتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہیں پارٹنرشپ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر مثال کے طور پر پلسس ڈالوں کا کام ہے انہوں نے امپورٹ کی ڈال آگئی پاکستان کے اندر کارٹن کا کام ہے انہوں نے کپڑا بنایا ایکسپورٹ کر دیا ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے کنسٹرکشن کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے گولڈ کے کام میں پارٹنرشپ کرتے ہیں پروپرٹی کے کام میں پارٹنرشپ تو ایک طریقہ سرمایہ کاری کا ہوتا ہے پرائیوٹ پارٹنرشپ جو کہ عام طور پر اسٹام پیپر کے اوپر لکھ کے کر لیتے ہیں لوگ دو بھائیوں میں ہو جاتی ہے دو دوستوں میں ہو جاتی ہے شریع نقطہ نظر سے جو پارٹنرشپ کی شرائط ہیں جو اس کے اصول و ضبابت ہیں میرا اپنا خیال ہے اگر میں غلط نہ ہوں کہ پرائیوٹ پارٹنرشپ کے اندر شاید نوے فیصد جو پارٹنرشپ ہوتی ہیں ان کے اندر ان تفصیلات کا کوئی خیال نہیں ہوتا بس آپس میں پارٹنرشپ کر لی ان سے پوچھا جا کر کہ آپس میں سرمایہ کتنا ہے وہ کہتے ہیں جی پچیس پچیس لاکھ روپے میں نے ملا دیئے تو کون اس کو منیج کرے گا ہم نے آپس میں سوچا ہے کہ ہم میں سے دو کریں گے اس کو منیج بس ابھی یہ تھوڑا سا یہ بات تہہ ہوئی ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے اور پروفٹ کی تخصیم ابھی اب نے کوئی خاص چیز تہینی کی ہے ارادہ ہے کہ دیکھتے ہیں پروفٹ کتنا ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پارٹنرشپ تو کر رہے ہیں لیکن بنیادی چیزیں تہہے نہیں ہیں پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس کے اندر نفع نقصان کی تخصیم تہہے نہیں ہے پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس کے اندر لوس کا میکنزم تے نہیں ہے یا یہ کہ ایک پارٹنر ہے اس نے اس شرط پر پارٹنرشپ کی ہے کہ میں پیسہ تو لگاؤں گا لیکن میرا پچاس فیصد سرمایے کی گارنٹی دو ایک میرے پاس سوال آیا اس کے اندر طریقہ یہ تھا کہ ایک کام تھا اس کے اندر پیسہ چاہیئے تھا پارٹنر تھے جو کہ پچاس فیصد رقم دے رہے پچیس کروڑ بیس کروڑ کا کام ہے اب دس کروڑوں پر ایک آدمی دے رہے باقی دس کروڑ چار پانچ لوگوں نے ملایا ہے ایک ایک دو دو کروڑ اب یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو پچاس کروڑ دس کروڑوں پر دے رہے ہیں کہ میں چونکہ پورے پروجیکٹ کا پچاس فیصد دے رہا ہوں اور تم لوگوں کے اوپر اگرچہ مجھے اعتماد ہے لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کر دیا تو کیا ہوگا اس وجہ سے تم ایسا کرو مجھے گارنٹی دو کہ کم سے کم کچھ بھی ہو جائے میرے پانچ کروڑ مجھے واپس ملیں گے یعنی میرے ففٹی پرسنٹ میری انویسمنٹ کی آپ گارنٹی دیں اور کانٹریک ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم گارنٹی دینے کو تیار ہے تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کانٹریکٹ کے اندر کیا یہ شرعہ درست ہے یا نہیں ہے اس کے پر کوئی نہیں سوچتا ہم نے تفصیلات تیہ نہیں کی ہیں ہم نے نفع نقصان کے اندر نقصان میں تو چلے تفصیل شرعہ شریعت میں مقرر کر رکھئے کہ جس کا جتنا سرمایہ اس کا اتنا نقصان اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ درست نہیں ہے لیکن نفع کی تقسیم اس کے پر کیا اور پارٹنرشپ کے اندر کچھ شرائط ہم نے ایسی ڈالی ہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ شرعہ یا قانون درست ہیں پارٹنرشپ کے اندر شرط ڈال دی کہ میں پارٹنر ہوں اگر میں مر گیا تو یہ پارٹنرشپ صرف میرے دو بوٹے کو ملے گی جن کے نام عبدالستار اور عبدالحنان ہے باقی کو نہیں ملے گی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شرط ڈالنا درست ہے یا نہیں ہے یہ کوئی نہیں فکر کرتا تو اس وجہ سے یہ پرائیوٹ پارٹنرشپ جو ہیں ان کے اندر دو کام بہت ضروری ہیں اور مولانا فنان صاحب نے اس پر بہت اچھی روشنی ڈالی میں اگر کہوں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کا جو کانٹریکٹ سائن کرنے جائیں اس کے اندر ساری تفصیلات تیہ کر کے اس کے اوپر ایک شریع نقطہ نظر سے اپینین لیں کہ ہم نے یہ جی چیزیں تیہ کی ہیں کیا یہ شرط درست ہیں نمبر ایک نمبر دو کہ اس کے اوپر قانونی طور پر بھی اپینین لیں کسی لائر سے کہ ہم نے یہ تفصیلات تیہ کی ہیں یہ دو سو روپے کے سٹیم پیپر پہ ہونی چاہیے پانچ سو روپے کے ہونی چاہیے یا اس کو ریجسٹریشن کرانی ضروری ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ بھی تیہ کریں دو بنیادی چیزیں ضرور تیہ کریں جس کے اندر آپ کے پاس قانونی اور شریع پہلو نکل کے آ جائے کہ یہ جو ہماری شرائط تیہ ہوئی ہے کیا یہ شرن درست ہے یا نہیں ہے قانوناً درست ہے یعنی ہوتا ہی ہے پارٹنرشپ کر لیں آپ نے اب جب لڑائی جھگڑا ہوا آپ مفتی صاحب کے پاس گئے پارٹنرشپ ہے بیس سال پرانی اور آج آپ آئیں دوہزار سولہ میں اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات تیہ ہوئی تھی ہوئی تو تھی اب لیکن یاد نہیں ہمیں کوئی دستاویزی ثبوت ہے جی وہ بھی نہیں ہے ایک پارٹنر کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے چار پارٹنر ہیں چاروں کے چار نے چار مختلف باتیں لکھ کر دیئیں اور مفتی صاحب جائے ہیں وہ گھنچکر بنے بیٹھیں کہ بھئی کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے تو اس وجہ سے ایک تو یہ بات ضرور رکھیں کہ شریع تقاضے اور قانونی تقاضے پورے ہوں ڈاکومنٹیشن ہوں ساری تفصیلاتیں ہوں دوسری بات یہ ہے جو مورانہ فنان صاحب نے بہت اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی آپ لوگوں کی کہ اگر کوئی چیز شرعان جائز ہے تو ضروری نہیں ہے کہ شرعان ہر جائز چیز جو ہے اس کے اندر کوئی کاروباری سینس بھی ہو ایک آدمی آ کے آپ سے کہتا ہے جی مجھے پارٹنرشپ کرنی ہے اور آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر مجھے جا کے ایک مثال کے طور پر جو عراق کے اندر مجھے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے سٹار بک کی کافی شاپ کھولنی ہے وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ارادہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شرعان حرام ہے آپ جواب دیتے ہیں حرام تو نہیں ہے لیکن اس پارٹنرشپ کا کوئی بزنس سینس نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ علاقے جہاں پر اتنی شورش ہے وہاں جا کر میں کھولوں اور خدا نہ خواستہ اگر اٹیک ہو گیا کوئی مزائل گری گیا تو میری ساری انویسمنٹ تباہ ہے یہ کہلاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ایک بزنس انیلیسس اس کے بارے میں شریعت نے آپ کو اختیارات نہیں ہے آپ کو کرنا چاہیے آپ کا حق ہے یہ جتنی پرائیوٹ انویسمنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں وہ مداربہ کے نام پر آئے کسی نام پر بھی آئے اس کے اندر سب سے بڑا خرابی کا جو انصر ہوتا ہے وہ لالچ ہوتی ہے آدمی دس لوگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آرہا کاروبار میں یہ نفع کیسے اتنا لیکن پھر سوچتا ہے آدمی چلو مجھے اس سے کیا مجھے تو ایک لاکھ روپے پہ پانچ ہزار روپے مہینے مل رہے ہیں چلو جی لگا دو حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے اس کا کوئی عقلی طور پر بزنس کے لحاظ سے کوئی سنس ہی نہیں ہے پھر بھی لگا دیتا ہے آدمی پھر جب چھے مہینے بعد لاؤس ہوتا ہے تو مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں تو مفتی صاحب جب سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی شریعت اقاضہ پورا کیا جی وہ بھی پورا نہیں ہے قانونی تقاضہ پورا کیا جو فیزیبیلٹی بنی ہے کہتے ہیں جی وہ بھی نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد لوگ مطالبہ کیا کرتے مطالبہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لے حکومت کس چیز پر ایکشن لے آپ نے نہ قانونی تقاضہ پورا کیا نہ شریعت اقاضہ پورا کیا نہ عقلی تقاضہ پورا کیا تو عرض کرنے کا مقصر یہ ہے کہ پہلی بنیادی شرط جو پرائیوٹ پارٹنرشپس کے اندر ہے جو بہت تفصیل سے کچھ اس کے اندر مفتی حسین صاحب نے بھی تفصیلات بتائیں مولانا فران صاحب نے ان شرائط کا پورا کیا جانا رأس المال کا تعین کیپٹل کے بارے میں کلیریٹی ہونا کاروبار کے اندر طریقہ کار کیا ہوگا کون اس کو منیج کرے گا کس طریقہ یہ ساری تفصیلات کا طے ہونا شرعن لازم ہے اگر آپ شرعن اس تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو کبھی آپ کی پارٹنرشپ کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے کبھی آپ کی پارٹنرشپ باطل ہو جاتی ہے آپ نے ایک پارٹنرشپ کی جس کے اندر آپ نے کہا جی میرا کپٹل 50% گارنٹیڈ ہے یہ پارٹنرشپ تو شرعن ناجائز منقیدی نہیں ہوتی ہے تو ایک تو پرائیوٹ پارٹنرشپ کے اندر آپ لوگ تین چیزوں کو حرز جان منا لیں پہلی بات ہے کہ جب بھی کوئی اخت کرنے جائیں اس کا شریعہ ایک ریویو کرا لیں کہ بھئی یہ شرعن درست ہے دوسرا قانونی طور پر اس کو دکھوا لیں اور تیسرا بزنس کے لحاظ سے اس پر مشورہ کر لیں کہ کیا یہ اقلا یہ پارٹنرشپ کی جو ریزلٹس ہیں ممکن ہیں ریلیٹڈ لوگوں سے جا کے پوچھیں کوئی آدمی آ کر آپ کو کٹن کے بارے میں ایکسپورٹ کا کوئی رائے دیتا ہے کہ ہم دونوں پارٹنرشپ کر کے یہاں سے کپڑا منا کے ایکسپورٹ کریں گے آپ جا کے ریلیٹڈ لوگوں سے مشورہ لے لیں کہ بھئی کیا یہ جو سینس اس کا کوئی سینس بن رہا ہے کوئی آپ کے آپ کو پروپرٹی میں انویسمنٹ کا مشورہ دیتا ہے کوئی گولڈ میں انویسمنٹ کا مشورہ دیتا ہے کوئی اناج کے اندر مشورہ دے رہا ہے کوئی کپڑا مارکٹ کے اندر جا کر بیٹھنے کو کہہ رہا ہے ان سب کے بارے میں آپ ایک رائے لیں ایک مشورہ لیں اور اس کے بعد کوئی پرائیوٹ پارٹنرشپ کا فیصلہ کریں تو ایک بات ہی یاد رکھیں شریع نقطہ نظر سے انسان کو بڑا ویجیلنٹ ہونا سمجھدار ہونا دیکھ بھال کرنے والا ہونا ضروری ہے آپ صرف یہ نام دیکھ کر کے مداربت لکھی ہوئی ہے یہ نام دیکھ کر کے مشارکت لکھی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر پیسہ لگا دیں اور آپ کہیں کہ جی میں نے تو جی اللہ کے نام پر لگا دیا تھا شریعت میں ایسی چیز کو پسند نہیں کیا گیا ہے اگر ایک آدمی حماقت کی کوئی حرکت کرے عقل کے اصولوں کے خلاف کرے تو اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف فرمایا وَلَا تُعْتُصُفَحَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامَةً فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے وراثت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنگی سمجھ کم ہے بے وقوف ہے ذہنی طور پر اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ان کے ہاتھ میں مال مت دو اس کا کوئی اور طریقہ بناو میکنزم بناو نگرانی کرو ان کے ہاتھ میں مال دو گئے کھاپی کو اڑا دیں گے تو پہلی شرط تو آپ یہ پرائیوٹ پارٹنرشپ کے اندر یہ ذہن میں رکھیں دوسری چیز آیا جاتی ہے پرائیوٹ پارٹنرشپ کے اندر جو ہم کام کرنے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے دو سیکٹر ایسے ہیں جس کے اندر لوگ بڑے بڑے پیمانے پر پیسہ لگاتے ہیں سب سے پہلا پروپرٹی اور جائدات کا کام ہے پروپرٹی کے کام کے اندر لوگ پیسہ لگاتے ہیں پلوٹس خریبتے ہیں اس کے اندر آپ کے ایک تو وہی بات ہے شرط ضروری ہے کہ آپ عقلی طور پر دیکھیں کہ جہاں پیسہ لگا رہے ہیں کیا وہاں پہ پیسہ لگانا چاہیے وہ اسکیم کیسی ہے بات دفعہ انسان گنخصان بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالی نے نظام رکھا ہے دوسری ایک چیز آپ کو یہ بھی دیکھنی ضروری ہے کہ جہاں پر آپ پیسہ لگائیں وہاں پر قانونی طور پر وہ کاروبار کرنے والا آدمی مثلا ایک بلڈر ہے اس نے ایک پروجیکٹ انانس کیا کہ جی سپر ہائی وے پر ایک جگہ پر ایک زمینیں ہم بیچ رہے ہیں آپ جا کر وہاں تحقیق کریں کہ کیا شریع نقطہ نظر سے اس زمین کے بارے میں اس کے پاس ملکیت ہے بیچنے کا رائٹ ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام ہر آدمی تو کر نہیں سکتا اب اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس آدمی سے جا کے پوچھا جائے کہ کیا اس کے پاس اس کام کرنے کا اینو سی اور لائسنس سرکاری طور پر موجود ہے اس لئے کہ اگر سرکاری طور پر اس کے پاس اینو سی موجود ہے بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کا اور جو بلڈرز اور ڈیولپرز کی جو اسوسیشن ہیں ان کے لیٹر موجود ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو اس سے ثابت یہ ہوگا کہ اس نے شریعت اقاضے پورے کیے ہوئے ہیں اس کے پاس ملکیت بھی موجود ہے یہ آگے کمرشلی بیچنے کا بھی رائٹ رکھتا ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت سارے گھر ایسے بک رہے ہیں کہ ایک پورشن دو پورشن تین پورشن الگ الگ بیچ دیتے ہیں بعد جگہ بگ گئے اب بعد میں لڑائی کھڑی ہوئی ہے عدالت میں گئے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو نہیں مانتے یہ پورشن الگ الگ کر کے نہیں بک سکتے ابھی تک اس کے اوپر کوئی چیز کلیر نہیں ہے لوگ اس میں پیسہ لگا کے بھنز جاتے ہیں اور آگر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس میں شریع نقطہ نظر سے پیسہ صحیح لگایا تھا تو اس میں خامی کیا ہوتی ہے شریع نقطہ نظر سے تو انہوں نے شاید پیسہ لگاتے وقت شرائط تیکی ہو لیکن باقی چیزیں نہیں تیکی ہوتی کہ بھئی قانونی طور پر اس کو بیچنے کا رائٹ تھا یا نہیں تھا اگر قانونی طور پر بیچنے کا رائٹ نہیں جیسے مفتی حسین صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کے اندر کوئی قانونی یا کسی اور قسم کی کوئی عملی دشواری ہے آپ اس چیز کی ڈیلیوری نہیں دے سکتے تو آپ کو بیچنے کا رائٹ نہیں ہے ایسی جگہ پہ زمین ہے کہ جہاں آپ ڈیلیوری دے نہیں سکتے آپ نے سوچا چلو کسی کو بھی بیچ دو پیسہ میرے پاس آ جائے یہ ناجائز ہے تو اس وجہ سے جس طریقے سے خریدار کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے بیچنے والے پر بھی بنتی ہے یہ بلڈرز کے کیس اکثر آتے ہیں ہمارے پاس داللفتہ میں کہ جی وہ بلڈر سے میں نے فلیٹ بک کرایا تھا تو وہ بلڈر کینسل کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں صرف پرنسپل امانڈ لوں گا جو میں نے بوکنگ کرائی تھی دس سال پہلے تو ہم لوگوں نے جو جائزہ لیا زائر ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے مقت کم ہے تو اس کے اندر بلڈرز کی بھی طرف سے بعض دفعہ خامی نظر آتی ہے اور فلیٹ بک کرانے والوں کی طرف سے بھی خامی ہے آپ جا کے لئے کہ بلڈر بتائے گا کہ جی اس آدمی نے پچھلے نو سال میں کبھی بھی پروپر پیرمنٹ نہیں کی اور میں اپنی جیب سے پیسہ لگا کے بنا رہا ہوں تو پروپرٹی کے کام کے اندر اس سب چیزوں کے احتیاط کرنا اگر کسی چیز کے اوپر فائل ڈبل بنی ہوئی ہے بعد دفعہ ڈبل فائلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ ڈبل فائل خریدیں گے اور آپ نے سوچا کہ میرا فلان آدمی جائے نا گورنمنٹ میں جاننے والا ہے فلان آدمی جاننے والا ہے میں اپنے طاقت اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ ڈبل فائل بناوے چیز آگے بیج دوں گا شرن یہ ناجائز ہے یہ آپ نہیں کر سکتے شرن بھی ناجائز ہے قانون بھی ناجائز ہے لیکن لوگ اس کو بڑے پیمانے پر کرتے ہیں اور بغیر کسی لحاظ کے کرتے ہیں کہ یہ کام میرے لئے شرن درست تھا یا نہیں تھا تو پروپرٹی کے کاروبار کے اندر انشاءاللہ اس کے پر بھی کچھ رہنما اصول جامت رشید کی طرف سے جو سٹی کیمپس ہے وہاں تیار کر کے دی جائیں گے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں یہ فائلیں بیچنے کا کاروبار آپ پہلے آ کر ممبر بنیں ممبر بننے کے بعد آپ ایک اور ممبر بنیں اس کے بننے کے بعد ایک اور ممبر بنیں پھر خریدیں اس کی کیا حصیت ہے یا کوئی ایک ایسی فائل آپ نے بیچ دی جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز میں دھوکہ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلا فلا علاقے کے لوگ سیدھے ساتھ ہیں ان کو ہم بیچ کے آ جاتے ہیں اس کے بعد دیکھی جائے گی یہ سب چیزیں ناجائز ہیں اور حرام ہیں اور یاد رکھیں قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا ہے لَا تَعْقُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ یہ باطل کے اندر داخل ہے اس وجہ سے یہ جو آپ کی پروپرٹی کی جو انویسمنٹس ہیں اس کے اندر رہنما اصول بلڈرز کے لیے بھی ہیں ڈیویلپرز کے لیے بھی ہیں خریدار کے لیے بھی ہیں اور ان رہنما اصولوں کی پازداری کرنا شرن لازم ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے یہاں سے بھی انشاءاللہ رہنما اصول دی جائیں گے لیکن جب بھی آپ کوئی کام بطور انویسمنٹ کرنے جیسے بہت سارے ہمارے یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ ہوتی ہیں پلوٹ کے خرید فروخت کا کام کرتے ہیں اس کے اندر دو طرح کے مسائل پلوٹ کے خرید فروخت میں ان کو آتے ہیں ایک یہ کہ ہمیں اس پر زکاة کتنی لے رہی ہے اور دوسرا یہ آتا ہے کہ ہم نے جو خرید فروخت کیے یہ صحیح ہے ایک آدمی سے سودا کیا کہ میں آپ کو پلوٹ بیچ رہا ہوں پلوٹ بیچنے کا سودا کیا جس آدمی نے پلوٹ خریدنے کا سودا کیا ہے بیچنے والے سے اس نے کہا جی میں تین مہینے میں پیمنٹ کروں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور مینوائل جا کے اس کے پاس پیمنٹ نہیں ہے جو خریدار ہے اس کے پاس پیمنٹ نہیں ہے یہ بہت عام سا طریقہ کار ہے کلوٹن میں چار پانچ لوگ پیسے ملا کر ایک پلوٹ کا سودا کرتے ہیں گھر کا سودا کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ پیمنٹ ٹرم کی دوران ہی ہمیں کوئی دوسرا باہر مل جائے جس کو ہم آربیٹراج کہتے ہیں ادھر سے خریدو ادھر سے خریدو بیچ میں سے کچھ چالیس پچاس لاک روپے بنائیں آپ اس میں تخصیم کر لی اور بڑا ٹھیک ٹھیک کاروبار ہے لوگ کرتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر پشارن اور قانونن اس کی حیثیت کیا ہے آپ کی ملکت میں ایک چیز نہیں آئی آپ نے آربیٹراج کر لیا دیکھیں ہر وہ چیز جس کے پر پیسہ بن جائے وہ حلال تو نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا تو پھر حلال حرام کی تخصیمی نہ ہوتی اور کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے کاروبار میں سود کا کوئی شائبہ نہیں ہے لیکن وہ اس طرح کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں چونکہ ان کے نظر میں حرام تو صرف ایک چیز ہے جس کا نام ہے سود باقی پارٹنرشپ کے اندر وہ اپنے کپٹل کو گارنٹی بھی کرا رہے ہوتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں بھئی یہ سود نہیں تو کیا ہے کہتے ہیں یہ تو سود نہیں سود تو صرف بینگ میں ہوتا ہے غلط طریقے سے فائل خرید کے بیچے رہے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ناجائز نہیں کہتے ہیں اس میں کیا ناجائز ہے فائل تو خریدی میں نے اس وجہ سے ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھنا کاروبار کے اندر حرام اور حلال کی تمیز میں اکثر اپنے لوگوں کو جب بات کرتا ہوں تو ایک بات ہی کہتا ہوں اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے پردادہ کا کیا نام ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا انسان فاتحہ پڑھنے کے لیے دس سے پندرہ سال تک قبرستان جاتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے دادہ کی قبر پہ جاتے ہیں زیادہ لوگ ہوتے ہیں جب باپ کی قبر پہ جاتے ہیں کچھ دادہ کی پردادہ کی قبر ہی نہیں پتا ہوتی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیشے والی نسل جائے اس نے تیس سال تک آپ پر فاتحہ پڑھنی ہے مغفرت کی دعا کرنی ہے باقی جب اللہ قیامت لائے ہزار سال بعد لائے پچیس سال بعد لائے جب تک آپ ہیں آپ کو اپنے حرام کاموں کے جواب دہی تو کرنی ہے نا کچھ تو کرنا ہے تو آپ اس چیز کی فکر بھی کیا کریں کہ اگر میں نے ایک ناجائز طریقے سے دولت کما بھی لی اپنے اولاد کیلئے بنا بھی دی تو اس نے میرے لئے کونسی کتنی مغفرت کی دعا کر دینی ہے اور کونسی اس کی دعا میرے کام آ جانی ہے اور یہ بھی میں اس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کو فکر ہو کہ یہ غلط ہے اگر آپ ایک چیز کو غلط جانتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں کپڑا مارکٹ کے اندر اکثر جو کونٹریکٹ آتے ہیں میرے پاس پارٹنرشپ کے اس کے اندر یہ کپٹل گارنٹی والا انصر ہوتا ہے کپٹل گارنٹی کا بہت انصر ہوتا ہے کہ میں پیسہ لگا رہا ہوں کنڈیشن یہ ہے کہ پچاس فیصد میرا لوس تم اٹھانا وہ تیار ہوتا ہے ہمیں اٹھانے کو تیار ہوں اس لئے کہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں مجھے لوس نہیں ہوگا لیکن اگر لوس ہو جائے تو وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں جائزہ ضرور لے کہ ہمارے پروپرٹی انویسمنٹ کے اندر کو ناجائز کام تو نہیں ہو رہا ہم ایسی حرام چیز تو نہیں بیچ رہے جو ہمارے قبضے میں نہیں ہیں آخر اسلام نے جو شرائط رکھی ہیں کہ قبضے کے بغیر جو چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے جو چیز آپ کے قبضے میں نہ ہو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو منع فرمایا اس چیز کے بارے میں اپنی زندگی کے اندر ایک دھیان رکھنا اور توجہ دینا یہ ہمارا لازمی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے جتنے کام ہیں کپڑا مارکٹ میں ناجائز ہیں میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ آ کر ایک ڈائیلوگ ضرور کریں پروپرٹی مارکٹ کبھی بھی میں سوچتا ہوں ایسوسیشن ان کے ہیں سونا چاندی والے ہیں یہ اس طرح کے لوگ ہیں دارالفتاؤں سے کنٹینویس بیسس پر ہوں تو آنے والے تین چار سال میں رہنما اصول تو نکل کے آئیں کبھی ڈائیلوگ نہیں ہوتے اور اس وجہ سے لوگوں نے زیادہ توجہ اس پر دیوی ہوتی ہے کہ ہم محفل حسن قرارات کر لیں ہم کو اجتماع کر لیں ہم کسی دعا کے میں چلے جائیں اس میں کوئی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سیمینار ہے اس کے اندر لوگ دن دن کے لئے جا کر طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ تجارت سونے چاندی کی کیسے ہوتی ہے پروپرٹی میں کیسے کام ہوتا ہے پرائیوٹ پارٹنرشپ کے اگریمنٹ کیسے بنتے ہیں اس کے اندر پروفیٹ ان لاس کی ڈسٹیبیوشن کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر کنٹرول کس طرح سے ڈالا جا سکتا ہے کوئی توجہ نہیں ہوتی اس پر اپنا حقوق بھی ضائع کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی بھی مول لیتے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ نے پروپرٹی انویسمنٹ اور بلڈنگ کے اندر کن اصولوں کے تحت کام کرنا ہے پھر سونہ چاندی کے کاموں میں جو انویسمنٹ ہے جس پہ مفتی سین صاحب نے مانا افنان صاحب نے بھی تھوڑی توجہ دلائی ہے اس کے طریقے بھی بہت سارے ہیں اور آج کل تو کمیوڈٹی ایکسچینج کے اندر بھی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج جو ہے اس نے بھی سونے کے کچھ فیچر کے کانٹریک شروع کر دی ہیں اس کے اندر لوگ بہت پیسہ لگا کے بیٹھتے ہیں سونہ خریدتے ہیں اور بعد دفعہ اس میں سونے کی شرائط نہیں پوری ہوتی خریداری کی ادھار خریدتے ہیں ادھار آرڈر دیا ادھر سے اور آگے ادھار آرڈر دیا بیچ میں آربیٹراج مجورٹی ان مارکٹس میں بیٹھ کے لوگ آربیٹراج کرتے ہیں ادھر سے خریدو اور ڈیلیوری لینے سے پہلے پہلے ادھر بیج دو تو ادھر سے آپ نے سو روپے کا خریدہ ادھر آپ نے ایک سو ایک روپے کا بیج دیا ایک روپے آٹھانا جو بھی پنافٹ آیا بیچ میں سے گھما دو شرحن اس کی جائز صورتیں ہیں لیکن ان جائز ناجائز کے دنمیان جو فرق ہے وہ واضح ہونا ضروری تو ہمارے پاس جو روایتی انویسمنٹ کے طریقے ہیں جس کے اندر ہم سونے چاندی کے کام میں جاتے ہیں پرائیوٹ انویسمنٹ کے کام میں جاتے ہیں پروپٹی کے کام میں جا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ پروپٹی کے کام کے اندر تو ایک چیز اور بھی ہے جو کہ کروس بورڈر ہے پاکستان میں بیٹھے ہیں ہم دبئی میں پیسہ لگا رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں زیادہ تر اب گلف میں پیسہ لگتر آئے کراچی میں بیٹھے ہیں لاہور میں پیسہ لگا رہے ہیں اس کے اندر کیا طریقے کار ہونا چاہیے اس کے اندر آپ کے پاس کیا کیا چیزیں کی کلائرٹی ہونی چاہیے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں تو اگر ہم انویسمنٹ کے رخ پر جاتے ہیں ہمارے سامنے جب سوال آکے کھڑا ہوتا ہے نون ریکلوٹڈ سیکٹر کے اندر کہ ہم پرائیوٹ پارٹنرشپ کر رہے ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ کے کام کے اندر پارٹنرشپ کر رہے ہیں کپڑے کی سپلائی کے کام میں پارٹنرشپ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سرویسز کے سیکٹر میں پارٹنرشپ سرویسز کے سیکٹر کی پارٹنرشپ آج کل بہت بڑھ گئی ہے آئی ٹی کے سیکٹر کی پارٹنرشپ بڑھ گئی ہے سوفیئر کے کام میں بڑھ گئی ہے اور ریال اسٹیٹ کا کام ایک اور طریقہ کار ہے ریال اسٹیٹ کا کہ چار پانچ لوگ مل کر ایک پروپرٹی خریدتے ہیں اس کو رینڈ پہ چلاتے ہیں اب تو اس کے ریال اسٹیٹ انویسمنٹ ٹرس بھی بن گئے ہیں یہ جو سب انویسمنٹس کی طریقے ہیں جس کے اندر پیسہ لگ رہا ہوتا ہے اس کے اندر اصول زوابط کا خیال لکھنا شریع اصول کا قانونی اصول کا اور بزنس کے اقلی اصولوں کا خیال لکھنا شرعن ضروری ہے ایک بات میں اور ارس کروں یہ جو پاکستان کے اندر مداربہ سکیمیں آئی تھی جس میں لوگوں کے بہت پیسے ٹوبے ہیں حکومت نے ایک اصول تیہ کر دیا ہے کہ کوئی آدمی جنرل پبلک سے پیسہ ایکسپٹ کرنا جسے ہم کہتے ہیں ڈپوزٹ لینا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی فرد جنرل پبلک سے پیسہ اس طرح سے نہیں لے سکتا دعوت دے کر جب تک کہ اس کے پاس سرکاری طور پر اتھارٹی نہ ہو چنانچہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جو باز بلڈر ہیں پاکلینڈ وغیرہ تھے انہوں نے کام شروع کیا تھا کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ کر فلیٹ یا پلوٹ بک کرائیں اور جتنے زیادہ لوگ بک کرائیں گے ہم قرآن دازی کر کے کسی ایک کو پلوٹ فری کر دیں گے نتیجہ نکلتا تھا سو پلوٹ ہے اور پانچ سو بکنگ آ جاتی تھی جو پانچ سو بکنگ آئیں اور ہر پلوٹ کی آئیں وہ کچھ چھے مہینے بعد سال بعد واپس بھی کر دیتے تھے اگر آپ غور کریں تو یہ فری ڈپوزٹ جنریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کا رینو میڈریشن آپ نے کیا دینا ہے کسی ایک کو پلوٹ دے دینا ہے جس کی اس کی آدھی قسطیں ہوں گی آدھی قسطیں معاف تو ڈپوزٹ کو ایکسپٹ کرنے کے جو طریقے ہیں اس کے لیے حکومت بعد میں پھر اس ای سی پی نے اس پر پابندی لگائی اس کے لیے حکومت نے ایک طریقہ وضع کیا کہ کوئی ادارہ عام آدمی سے دعوت دے کے پیسہ نہیں لے سکتا ایک تو ہوتا ہے نا پرائیوٹلی چار پانچ دوست نے انہوں نے آپس ملکر کام کر لیا اس کی ممانعت نہیں ہے لائسنس ہونا ضروری ہے کہ میرا ایک اسٹیٹس ڈپوزٹری انسٹیٹوشن کا ہو یا میرا پارٹنرشپ کی کوئی ڈیکلیریشن ہو میں کیپٹل مارکٹ کے طرح کروں لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی دعوت کے ذریعے ایک پیسہ مانگنے آتا ہے پہلا سوال آپ قانونی اس سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا اجازت نام ہے کیونکہ اس اجازت نام ہے کہ نتیجے میں پھر حکومت اس سے بہت ساری زمانت مانگتی ہیں کہ کل کلا تم دو ہزار آدمیوں کے پیسے لے کے بھاگو گے تو تمہارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں یہ سیکیورٹی ہے یہ کیپٹل ہے کیپٹل کی جو بہت ساری ریکوائرمنٹ ہیں ہمارے ان چیزیں کو کچھ نہیں دیکھتے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب جا کر کسی سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں شرن جب ایک چیز کا تقاضی نہیں ہے تو اللہ کے کام میں یعنی شریعت نے جب ایک تقاضی نہیں رکھا تو آپ کون ہے تقاضی رکھنے والے یہ بحث کرتے ہیں میں حیران ہوں کہ ان سے سنتا رہا میں نے کہا بھئی دیکھیں ایک عقل کی بات ہے آپ جب کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اصول بیان فرما دیا اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں مت ڈالو تو آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹ پینے سے جینا کینسر ہوتا ہے فلا فلا کام کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے ہماری عقل یہ بتاتی ہے کہ جب حکومت نے یہ پابندی لگائی ہے تو اس کے پیچھے تجربہ ہے کئی سال کا تجربہ ہے دسیوں سالوں کا بلکہ سو سال سے بھی اوپر کے تجربے ہیں کہ جب کمپنیاں لوگوں سے پیسے لیتی ہیں اور ان کا اپنا پیسہ نہیں لگا ہوتا تو ان کو فکر نہیں ہوتی نا بھئی میرے پاس اگر پچاس آدمیوں نے ایک ایک لاکھ روپے جمع کر آئے ہیں میری بلا سے ان کے پیسے ڈوب جائیں میں نے تو ان سے مزاربت کی دی ہے بھاگ جاؤں گا میں اس وجہ سے اگر ایک قانونی تقاضہ کسی چیز کا موجود ہے تو شرعن بھی لازم ہے قرآن کریم میں جو عطیو اللہ و عطیو رسول و علی الامر ہے بولی الامری منکم اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ حکمران وقت اگر کوئی ایسی شرط لگاتا ہے جس سے مسلحت عامہ کا فائدہ ہے تو اس کی شرط کو پورا کرنا ضروری ہے آپ دیکھیں کہ نکاح کے لیے شرعن نکانامہ ضروری نہیں ہے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے نکانامے نہیں ہوتے تھے لیکن آج جب تک کہ نکانامے پر نکان نہ ہو حکومت کے پاس ریجسٹر نہ ہو حکومت اس کو نہیں مانتی اب اگر آپ علماء اکرام کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بغیر نکانامے کے نکاح کرنا کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں شرعن نکاح ہو جاتا ہے لیکن حکمران وقت کے جائز اور مسلحت عامہ کے تحت فائدہ مند قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ملتا ہے آپ کو اور بعض صورتوں میں یہ حرام بھی ہو جاتا ہے حرام ہونے کی صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس وقت ڈاکومنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے حقوق کا ضائع ہونا یقینی ہو اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اس کام کی ڈاکومنٹیشن نہیں کروں گا تو سامنے والے کو گھپلا کرنے کا موقع ملے گا تو پھر ڈاکومنٹیشن نہ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک حکمران وقت کی خلاف ورزی بلکہ وہ خدا کے اندر دھوکے کے اندر بھی فال کر جاتا ہے میں اس لئے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لئے شرن ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان عقود کو چاہے ہماری پرائیوٹ انویسمنٹ ہوں ریگولیٹڈ سیکٹر میں ہوں کہیں پر بھی ہوں ان کے بارے میں حلال حرام کی فکر پیدا کریں اور خاص طور پر جو ہمارے پاس تاجر برادری ہے ان کی مختلف ایسوسیشن بنی ہوئی ہوتی ہیں مختلف ان کے اپنے برادری کی سطح پر کچھ طریقے ہوتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ ان مدارس کے ساتھ ایک ڈائیلوگ شروع کریں رہنما کتابچے بنائیں گائیڈ بک بنائیں جس کے اندر آپ اپنی برادری کے لوگوں کو اپنے تاجروں کو اپنے انویسمنٹ کرنے والوں کو پروپرٹی کے بارے میں سونے چاندی کے بارے میں جو احکامات ہیں جو ان کی تفصیلات ہیں خرید اور فروخت کی کیا شرائط ہیں قبضے میں آنے سے پہلے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ان سب کے بارے میں ساری رہنما ہدایات ہوں ایک نکتہ اور جس کے بارے میں میں وضاحت کرنا چاہوں گا وقت کم ہے صرف مختصر آخر میں مولانا فنان صاحب نے جس پہ توجہ دلائی تھی ایک بات یہ ہے کہ حکومت جو قوانین بناتی ہے اس کا اصول دنیا بھر میں یہ ہے کہ وہ مفاد عامہ کے تحت بنتے ہیں مقصد اس کا مسلحت ہوتی ہے لوگوں کی ہمارے ہم حکومتوں کے کرکار کردے کی بہت متاثر کن نہیں ہے حکومتوں کے قوانین پرانے بنے میں کوئی انیس سو ساٹھ کا بناوا ہے کوئی انیس سوڑتالیس کا بناوا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی کو اپنا وطیرہ بنا لیں چونکہ حکومتی قوانین جو ہوتے ہیں عام طور پر یعنی نینانوے فیصد ان قوانین کا مقصود لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور لوگوں کے معاملات کو اس طریقے سے قرار کرنا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عدالت کے اندر آ کر ان کے حقوق اور معاملات کو ہم متعین کر سکیں پچھلی پریزنٹیشن میں اور اس سے پچھلی پریزنٹیشن میں جو ہم لوگوں نے بات رکھی تھی وراست کے اوپر وہ سب یہ رکھی تھی کہ مجورٹی جو لڑائیاں ہمارے پاس آتی ہیں اس کے بنیادی سبب ہوتا ہے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کچھ لکت پڑت نہیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں جن کی اسوسییشنز ہیں اگر وہ یہ جوائنٹ ورک شروع کریں تو دنیا بر میں جو ملک میں اسمبلی کے اندر جو قائمہ کمیٹی بنی ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ حکومت کو ہر وقت ایڈوائز دیتے رہیں کہ جی فلاں ٹریڈنگ کا لاؤ جو ہے اب آپ چینج کریں ہمارے یہاں سے ٹیکس کی ایڈوائز جاتی ہے چیمبر آف کومرس کی طرف سے ٹیکس کے حوالے سے جس چیزیں جاتی ہیں ٹریڈ لوگ کے حوالے سے کوئی چیز جائے پروپٹی لوگ کے حوالے سے کوئی چیز جائے کہ شریع یہ تقاضیں ہمارے لوگ میں نہیں پورے ہوتے تو ہمارے یہاں ایک طرح کے اجتماعی کام کی ضرورت ہے جو کہ یونیورسٹی کی سطح پر بھی ہونا چاہیے میرے پاس اکثر حضرات آتے ہیں طالب اللہ میں آتے ہیں کہ ہمیں پی ایڈی کرنا ہے کس موضوع پر کریں تو میں کہتا ہوں جی اس وقت معاشی موضوعات پر پی ایڈی کریں تجارت کے طریقوں پر پی ایڈی کریں آپ اس کپڑا مارکٹ میں چلے جائیں اناج منڈی میں چلے جائیں مچھلی مارکٹ میں چلے جائیں یہاں پر کیا ہوتا ہے اللہ کو معلوم ہے کس طریقے سے تجارت ہوتی ہے کچھ نہیں پتا سب چیزیں چل رہی ہیں ان سب چیزوں کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ایک سمینار سے یا ایک دن کے بیٹھ کی فکر کرنے سے سب مسئلہ حال ہوں گے لیکن آج اس چراغ جلانے کے ابتداء ہم کریں اور یہ فکر عام کریں کہ بھئی اگر آج تک ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا تو یہ ہماری غلطی تھی آج کے بعد ہم یہ فکر پیدا کریں کہ اس طرح کے ادارے ہم اپنی برادریوں میں اپنی اٹریڈ اسوسییشن میں چیمبر کے لیول پر بنائیں سٹاکسچینج کے لیول پر بنائیں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج بنائیں وہاں پر بنائیں کورٹن ایکسچینج بنائوا ہے رائس ایکسچینج بنائوا ہے منڈیاں ہیں بڑی بڑی ہماری ہماری اناج منڈی ہے ہماری فشری کا کتنا بڑا عربوں کا کاروبار ہے سرویسیس سیکٹر ہیں یہ سب اپنی اسوسیشنج بنائے کر ایک فکر پیدا کریں کہ ہم اپنے معاملات کے اوپر شریع نقطہ نظر سے ایک ریویو تو کرائیں اس کے بارے میں کچھ رہنمائی تو لیں مورگیج کے جو لاہ ہیں اس پر کوئی رہنمائی تو ملے پریڈنگ کے جو لاہ ہیں سٹیلمنٹ کے جو لاہ ہیں اس پر کوئی رہنمائی تو ملے اگر حرام زندگی بسر کر رہے ہیں حرام کاروبار کر رہے ہیں اور ہم حج بھی کرنے جاتے ہیں عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں سب کچھ کرنے جاتے ہیں میں خود اپنا اندازہ لگانے چاہیے ہمارا کیا حال ہوگا اور یہ بات ساری دنیا کے لیگل سسٹم صرف مسلمان نہیں ساری دنیا کے لیگل سسٹم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ignorance of law is not an excuse قانون کا نہ جاننا آپ کسی روڈ پر غلط سلط جا رہے ہیں پولیس بارے نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں تو آپ کو تھوڑی چھوڑ دے گا آپ سے کہے کہا آپ کو کیوں نہیں پتا ignorance of law ایک بڑی دلچسپ عجیب سی بات پچھلے دنوں ایک صاحب کو میں نے کسی مسئلے پر مشورہ دیا تو کہلنے کے میں اصل میں اس مسئلے کے پر مشورہ لینا اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو پھر میری ذمہ داری بن جائے گی میں نے کہا یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہ تو بالکل وہی طریقہ ہے جو شتر مرک کرتا ہے کہ وہ حالات والا آنگ آنگ لگی دیکھتا ہے ریت میں سر دے دیتا ہے اور سمجھتا ہے اب سب پر سکون ہو گیا میں نے کہا کہ بھئی کم سے کم فرض کا علم حاصل کرنا فرائز کا علم حاصل کرنا تو ہم پر لازم ہیں اگر ہمیں یہ علم نہیں ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا لیکن کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم معلومات حاصل کر لیں گے تو چونکہ ہماری ذمہ داری بڑھ جائے گی لہذا بہتر یہ کہ معلومات حاصل ہی نہیں کرو میں تہران ہوں سوچ کر کے اس معاشرے میں عقل مند سوچ رکھنے والا آدمی یہ بات کیسے سوچتا ہے اگر آپ کی دل میں تکلیف ہو رہی ہے اور آپ نے سوچتا چھوڑو ہارٹ اسپیشریز کے پاس جاؤ گے تو وہ گئے گا یہ مت کہا ہو مت کہا ہو چلو پھر چھوڑ دو وہ تو آپ اپنے روح سان کر رہے ہیں کل کلا آپ کو خدا نہ خواست ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس وجہ سے یہ یاد رکھیں قانون کا نہ جاننا ignorance of law is not an excuse یہ شریعت کا بھی اصول ہے دنیا کا ہر لیگل سسٹم چاہے یورپین لیگل سسٹم ہو بیٹش لیگل سسٹم ہو امریکن ہو سب اس بات کو مانتے فقہ اکرام اس بات کو کہتے ہیں تو یاد رکھیں آخری بات ارس کر دوں کہ ہماری جتنی تجارت کے طریقے ہیں ہمارے چاہے بینکاری کے نظام ہو انویسمنٹس کے طریقے ہو ان کو اسلامی کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے ان کے اندر اگر کوئی غلط کام ہوتے ہیں ان کو توجہ دینا رہا میں جو آپ سے بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس لئے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بینک کو اسلامی بنانے کی کوشش کی تو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ کی پوری معیشت تو ان اسلامی ہے اور اکیلہ بینک اسلامی ہو کے کیا کرے گا تو یہ سوال صحیح ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ایک تو یہ نکلتا ہے کہ چونکہ اکیلہ بینک اسلامی ہو رہا ہے اور باقی سارے کے سارے غیر اسلامی ہیں تو اس بینک کو اسلامی مت ہونے تو اس کو کو دوبارہ غیر اسلامی ہو جاؤ ایک تو یہ مطلب ہے اور ظاہر ہے کوئی اقلبن جس کی حمایت نہیں کرتا اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ اسلامی ہونے کی طرف جا رہا ہے تو ہم بقی اداروں کو بھی اسلامی کریں اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ٹریڈ اسوسیشن کی سطح پہ برادری کی سطح پہ ہر سطح پہ اس فکر کو عام کریں کہ ہمارے جو تجارتی طریقے ہیں جو تجارتی بنیادے ہیں ان کا شریعہ ریویو کیا جائے ان کے پر احکام مرتب کی جائے اور میں آپ کے ایک اور آخری بات بتاتا چلوں اکثر میرے جو ساتھی ہیں تاجر برادری کے وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب کے پاس جاؤں بڑے مسائل ہیں وہ بات سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو میں ان سے ہی کہتا ہوں بھائی آپ مفتیوں کے پاس مسائل لانا شروع کریں چار پانچ سال بعد وہ بھی چیزیں سمجھنا شروع ہو جائیں گے جب مسئلہ آپ کی طرف سے آئے گا نہیں وہ سمجھیں گفتگو نہیں شروع ہوگی چیزیں یہاں آنا نہیں شروع ہوں گی یہ ان کے مسائل نہیں سمجھیں گے وہ ان کی ضروریات نہیں سمجھیں گے مسائل کا حل نہیں نکلے گا بس اس فکر کو اگر ہم عام کر دیں یہ پیغام ہم ہر جگہ پہنچا دیں اور اس کے پر کام شروع کر دیں تو غالباً اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک بڑا کام شروع ہو جائے گا ان کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین